ہم کھڑے ہوئے ہیں سٹھے دوست گوھر مطافی سمنا باد میں یہاں پہ میاں سون اقبال صاحب آ رہے ہیں ہم یہ انجد اقبال صاحب بھی آ رہے ہیں آج کے لانگ مارچ کے حوالے سے بات کریں گے تو سب سے پہر ہے یہ آون صادق صاحب ہمارے پاس ہیں یہ وائس چیئرمن ہے پنجاب لانگ مارچ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے لانگ مارچ کے حوالے سے یہ جی بلکل ہماری تیاری ہے اور انشاءاللہ ساری قوم آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ اس طرح جو شکھ روش کے ساتھ کل پوری قوم لاہور کی انشاءاللہ اپنے لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ لانگ مارچ کی طرف اسلامباد نکلیں گے اور پھر کلیر کٹ ایک بات آپ کو پہلے بھی کلیر کی ہے خان صاحب نے آج پھر واضح کر دیں کہ ہمارا کسی قسم کا بھی کوئی انتشار پھلانے کا پلان نہیں ہے ہم بڑے پر امن لوگ ہیں ہم پہلے بھی ایک سو چھبیس دن وہاں بیٹھے کوئی تھوڑ پوڑ کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا لیکن یہ دوسری سائٹ پہ یہ بھی ہے کہ جو ہم نے لازٹ ٹائم پچیس کو سارے ایشو جو فیس کیا جس طرح مار مارا گیا عوام کو ہمارے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے اس طرح کی اب کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی عوام جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گی کسی بھی صورت مجھے ایک سوال کا جواب دی جی میں نے ایک کفوا سنی ہے یا کہہ لیں اڑتی اڑتی خبر سنی ہے کہ آج عمران صاحب کو گرفتار کیا جائے گا سر آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز کلیر کر دی گئی ہے عمران خان ریڈ لائن ہے اس طرح کا سوچ کے بھی دیکھیں آپ کو ریکشن آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو لانگ بارش کل سے شروع ہو رہا ہے اس کا نہ صرف پی ٹی کے ورکرز کو بلکہ پوری قوم کو شدت سے دستار تھا وجہ سے یہ ہے کہ شدید ترین مہنگائی ہے چور چکے جو ڈکلے ہیں بقیدات جو سپریم کورٹ سے مستند شدہ چور ہے وہ ہمارے حکمران ہو گئے ہیں عوام بپری ہوئی ہے عوام بہت پریشان ہے ایسا لانگ مارچ ہوگا کہ تاریخ میں اس کی پوری یاد رہے گی اور انشاءاللہ ہم ان سب کو اٹھا کر رکھ دینا ہے مرزا سید کے ساتھ شہباز مردہ خلاصات یز بہار